اسلام علیکم بنا لیتے ہیں بچے نا صبح صبح ماشاء اللہ ان کے بھی اٹھ کے بیٹھے ہوتے ہیں چھ ساتھ بجے ماشاء اللہ اٹھ جاتے ہیں سارے بچے ان کے چار ماشاء اللہ ان کے بچے ہیں اور میرے بچے بھی جب چھٹی ہوتی ہیں نا دواف آدمہ تو وہ صبح صبح وہ بھی اٹھ کے بیٹھے ہوتی ہے ویسے سکول جانا ہو تو اٹھا ہو تو اٹھتی نہیں ہے لیکن جب جنہا سکول جانا ہو تو اس دن تو ایسے اٹھ کے بیٹھے ہوتی ہیں نا بس کے ماما اٹھ جاؤ اور بس شرارتی شروع اور پھر یہ ہوتا ہے سارا دن بچوں کو پھر ویکنڈ پہ زیادہ کام ہوتا ہے اور ویکنڈ پہ یہ کہتے ہیں نا ہم لوگ حرام کر لیں گے یہ ایسے ہو جائے گا وہ دن تب بلکل حرام کا تو نام سوچنا ہی نہیں چاہیے کچھ پیدر بھی چینج ہو رہا ہے جس کی وجہ سے نا ٹائم بھی پتہ نہیں چلتا ہے وہ دن ہے نا وہ اتنی جلدی ٹائم گزر جاتا ہے نا کچن میں کام کرو جو کوئی سکول بیجو اور بس اسی کرتے کرتے نا شام ہو جاتی ہے اور پھر رات کو کھانا گے رکھاؤ اور پھر بعد میں ماشاءاللہ ویسے بھی پانچ نمازیں انسان پڑھتا ہونا تو دن کا پتہ نہیں چلتا زیادہ وینٹرز میں ہی ہوتا ہے کہ ایک ماشاءاللہ دوسری کا ٹائم ہو جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا ٹائم کا بس اسی طرح ٹائم اللہ کو شکر گزر جاتا ہے میں نے اپنے کچن میں بھی ایک لوگ رکھی ہوئی کہ اکثر ہوتا ہے کہ ایسے کوئی نہیں ٹائم گزر جاتا ہے وہ پھر گھڑیوں کی دے کر پھر ٹائم کافی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹائم ہو گیا اب نماز کا ٹائم ہو گیا پڑھ لو گھر میں کوئی بھی آیا ہونا جب وہ پھر جب آپ اس گھر چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں پھر نا دیلو دا سا ہو جاتا ہے مطلب گھر میں رونک نہیں لگتی اور ماشاءاللہ سارے کٹھے ہوئے ہو جاتے ہیں بچے اب یہ آئے ہوئے ہیں جب پھر یہ لوگ گھر جائیں گے تو پھر ایسے چوب چاپ ایسے لگے گے گھر میں کوئی ہے حالانکہ بچے بھی ہمارے گھر بھی ماشاءاللہ ہیں لیکن پھر بھی جب زیادہ سارے بچے کٹھے ہو جاتے ہیں ایک ساتھ تو پھر زیادہ شرارتے بھی رائیو مستیاں کرتے ہیں اور آج میں آپ کو بنانے سکھاؤں گی چکن کٹلٹس کافی ہے وہ مزے کے لگتے ہیں آپ بچوں کے لنچ باکس وغیرہ میں بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں جو بچے ویجریبلز ویرہ نیوز کرتے ہیں وہ بھی پھر انشاءاللہ ان کو اچھے لگیں گے اور میرے ساتھ کیا ہوا میں نے نا ڈونٹس بھی بنائے تھے ان کا کیا ہوا شوٹ کاری تھی اور جب میں نے بعد میں دیکھا کیامرا تو وہ ساری ریکارڈنگ نہیں ہوئی اتنی مجھے ٹنشن ہوئی میں نے کہا چلو کوئی نہیں دوبارہ بنا کے پھر انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گی اور پھلحال میں نا چکن بنائی تھے چکن کٹلٹس تو آپ سے بھی سکینہ ریسپی شئی کرتی ہوں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کیا لیا تھا تین چار میں نے پوٹیٹو اور تقریبا ہاف سے بھی بریس کر لیں اتنی چکن تھا اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور آلو کو بھی میں نے پیل آف کر کے پھر میں نے اس کے پیسز کٹ کر کے بوائل کیا تھا اس طرح کرو نا پھر جلدی آلو بھی بوائل ہو جاتے ہیں پھر میں نے اس میں ایک پیاس کٹ کر کے ایڈ کر لی تھی دو سے تین ہری میٹھ ایک چائے کا چمچ لال مرچ کٹیوی نمک ایک چائے کا چمچ یا ہزبے سائکہ دھنیا پاودر دو سے یعنی دھائی چمچ حلدی ایک چھتائی چمچ لال مرچ کا پاودر ایک چائے کا چمچ کالی مرچ کا پاودر ایک چائے کا چمچ اس میں میں نے تین سے چار کھانے کے چمچ מینے بریڈ کرمز یعنی اس میں ایٹ کر لیے تھے وہ اسی طرح یعنی بریڈ کو لے کر تین سے چار سلائس میں نے لیا تھے اور اس کے بریڈ کرمز سے بنا لیے تھے اور میں نے اس میں تین سے چار کھانے کے چمچنے ایڈ کیے تھے ایک میں نے انڈا ایڈ کیا تھا انڈا میں نے پہلے آدھا ایڈ کیا تھا اگر مجھے اور تھوڑا سی ضرورت پڑی تھی تو پھر میں نے اس میں اور ایڈ کر لیا تھا لیکن پورا انڈا ایڈ نہیں ہوا تھا اس میں تھوڑا سا آدھے سے تھوڑا سا زیادہ ایڈ ہوا تھا آپ نے پہلے دیکھ لینا تھوڑا مکس کر کے لاس میں بیشک انڈا اس میں ایڈ کر لینا اس میں میں نے یہ تھوڑا سی شمنا مرچ ایڈ کی تھی گاجر ایڈ کی تھی بند کو بھی ایڈ کی تھی اور میں نے یہ تمام چیزوں کو ایڈ کرنے کے بند میں نے اچھے سے اس کو مکس کر لیا تھا اگر آپ کے پاس دھنیا ہے نا سبس دھنیا تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر لینا اسے بھی اور اچھا یعنی کلر آئے گا اور ٹیسٹ ہے یہ کلر فول ہے نا کافی مزے کی لگتی ہے اور کافی اچھے لگتے ہیں کٹلس آپ انہیں کباب بھی کہہ سکتے ہیں اور کٹلرز بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے نا فریز بھی کر سکتے ہیں یعنی ایک ہفتے تک یہ تھوڑ سے ٹھیک رہے تھے کیونکہ اندر نا آلو ہے نا وہ اگر فریزر وغیرہ میرکنوں تو اکثر پانی چھوڑ دیتے ہیں یہ پھر زیادہ زیادہ نا یہ ایک ہفتہ ہے پھر بھی اب زیپ لوک بیگ میں اس کو اچھے سے رکھ دو نا تو پھر کافی دیر سہی رہتے ہیں اور میں نے کہا کیا تھا میں پس ڈھکن پڑا تھا کوئی بھی مسالہ جار ہوتا ہے نا اس کا میں نے ڈھکن لے کر نا اس کے اوپر میں نے لگا لیا تھا کلنگ پیپر اور پھر اس کے بعد میں نے اس طرح بھی ایکول شیپ آتی ہے اور پھر میں نے اس کو انڈے میں ٹپ کر کے نا اپنی مرضی آپ اس کو نا وہ کانفلور میں یا میدے میں بھی کوٹ کر کے نا پھر انڈے میں ڈپ کر کے نا اس طرح بھی کر سکتے ہیں وہ زیادہ اور کرسپی ہو جائیں گے لیکن ضرورت نہیں ہے کیونکہ انڈا ایٹ کی ہے نا اس سے ہی اس کا ٹیسٹ کافی ہے ان کلر بھی اچھا آ جائے گا اور اس کو نا ڈی فرائی کرنے اور زیادہ پکانا بھی نہیں کیونکہ اور ریڈی سارا کچھ اس میں یعنی کہ بوائل ہے ویڈیو بس وہ ویسے ہی تھوڑی سی کرنچی کرنچی اچھی لگتی ہے اس کو بس جب کلر آ جائے گینا تو پھر اس کی نا یعنی کہ اس کو نکال لینا اپنے سارپ کر لینا پلیٹ میں زیادہ دیر اس کو پکانا نہیں ہے اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو میرے چینل میں نیو ہے کانڈی وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے بہت سی اچھی سی ویڈیوز لے کر آوں گے اور آپ کانڈی ویڈیو پوری دیکھا کریں کیونکہ پارڈ اکثر ہوتا ہے کوئی بھی انگریڈنز میس ہو جاتا ہے اور پھر وہ پھر ریسپی کا ویسے ٹیسٹ نہیں ہوتا اور میں اگر مسالے بھی بتاتی بھی نا آپ کو جو بھی آپ نے یعنی کہ جو بھی آپ میرچ مسالہ یوز کرتے ہیں اس سے مطابق آپ زیادہ یا کام یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہر کسی کا ٹیسٹ ایک جیسا نہیں ہوتا میرچ اور کھابی اور جو میٹھا ہوتا ہے وہ بھی ہر کسی کا ایک جیسا ٹیسٹ نہیں ہوتا اس لئے اگر میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہ نہیں کہ میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ اتنی کونٹیٹی میں یوز کرنا ہے یہ میری اپنی یعنی کہ میں بناتی ہوں جو اپنی ٹیسٹ کے مطابق ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ کو اس میں کتھوڑ کام یعنی زیادہ کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں میں نے یہوں لے کرٹلیس ہے برگر میں میں نے اور آپ کے طور پر کی左 کام کا ا Lust geghives 35 م کمہ م variance اور یہ کافی آپ اس کم کم لیں گٹھ لست ہےẫn میں نے اسی ہر سی کو برگر میں بنا بھی ایک کو بنا سکتا ہوں آپ کو برگر میں بھی بنا بھی 我是 کم کنا کچھ خواہی حلدی ہوتا ہے کیونکہ حیق معملت ہے لیکن ساتھ میں چکن بھی ہے اور اس کا نائی ویسی بھی سب چیزیں اس کمع فرضлюс ہے ہوئی ہے تو یہ کافی ہلدی ہو رہتا ہے اور بچوں کو ابھی اس کو لنچ باکس میں بھی دے بچوں اکثر ہوتا ہے نا ویجیر بس نہیں کھاتی تو انشاءاللہ ان کو یہ اچھے لگیں گے آپ نے ان کو ضرور بنا کے دینے یہ کٹلیس اور میں نے یہ برگر کافی زیادہ ریڈی کیے تھے تو بہنی یارہ یا بارہ ریڈی کیے تھے ماشاءاللہ کیونکہ سارے تو تھے تو پھر ستے پھر کافی سارے بنائے تھے میں نے انشاءاللہ میں آپ کے لئے اور بہت سی اچھی ویڈیوز لے کر آنگی اور اگر آپ کو کوئی بھی میرے سے کوئی بات کرنی ہے کوئی ریسپی یعنی کہنا ہے کہ آئی بنا دیں تو انشاءاللہ میں وہ ضرور ٹرائے کروں گی آپ نے مجھے کامنڈ باکس میں بتانا ہے اگر میری کوشش ہوئی جو مجھے انشاءاللہ جو آتا ہوا تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بنانا سکھاؤں گی کیونکہ میں نے کوئی کوکنگ کورس تو کیا نہیں ہوا اور نہ ہی میں نے کوئی کلاسیز اور نہ ہی میں نے کوئی کلاسیز لی ہوئی ہے مجھے بس نا ویسے کافی دیر سے پہلے سے ہی نا سکول لائف سے ہی نا شوق تھا ایسی بیکنگ کا کوکنگ کا بیکنگ تو میں سٹارٹنگ میں نہیں کرتی تھی صرف کوکنگ کرتی تھی کوئی بھی یعنی مسالہ چینلن تھا نا جو وہ میں بڑے شوق سے دیکھتی ہوتی تھی میں نا اور میں سکول سے آتے ساتھ نا ٹی وی لگا کر بیٹھ جاتی تھی یعنی کہ مسالہ چینل اور ایک میرے جسٹر لکھا رکھا ہوتا تھا اس میں میں نا جو بھی ریسپیز ہوتی تھے وہ میں نا لکھتی رہتی تھی اور پھر ساتھ میں میں نا اب دیکھتی ہوتی ہوں نا وہ ریسٹر تو میں کہتی میں نے کیا کہ یہ لکھا ہوئے کون سی ریسپیز لکھی ہوئی ہیں اور آئی خوپ آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی تو پلیس اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ